بسم اللہ الرحمن الرحیم زربیں لگائیں غصی کی حالت میں وہ شخص یہ بھول گیا کہ اس کے ہاتھ میں نٹ کولنے والا رینچ ہے اس نے رینچ سے اپنی چار سالہ بیٹی کے ہاتھ پر کئی زربیں لگائیں بچی کی ہسپٹل لے جائے گیا اور بہت زیادہ فریکسرز کی بنا پر بچی کی زخمی ہاتھ کی تمام اولیاں کاٹنی پڑی جب بچی کو ہوش آیا اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو آواز اور آنکھوں میں درد لیے فوراً اپنے باپ سے پوچھا بابا میری امیلیاں کب واپس آئیں گی باپ کے پاس اس بچی کی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا وہ افسردہ ہوا اور خاموش رہا وہ گھر آیا اور غصے میں اپنی کار کو ٹانگوں سے زربیں لگانے لگا تک ہار کر وہ کار کے پاس بیٹھ گیا اس وقت اس کی نظریں ان سکریچ پر پڑی جو اس کی بیٹی میں پیچکس سے لگائے تھے وہ دراصل سکریچ نہیں تھے اس نے پیچکس سے گاڑی پر ایک فکرہ لکھا تھا اس شخص نے ان الفاظ کو جب گاڑی پر دیکھا تو اگلے دن اس شخص نے دلبرداشتہ ہو کر خودکشی کر لی دوستو غصے اور پیار کی کوئی حد نہیں ہوتی یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ان دونوں میں سے کون سا مناسب راستہ ہے پرانے وقتوں میں چیزیں استعمال کی جاتی تھیں اور انسانوں سے پیار کیا جاتا تھا ہمارے اس دور کا علمیہ یہ ہے کہ چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور انسانوں کو استعمال کیا جاتا ہے دوستو ہر دن صبح کو گھر سے یہ خیال دماغ میں بٹھا کر نکلیں کہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے ہیں اور انسان پیار کرنے کے لیے ہیں یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم اپنا اور دوسروں کا دن اچھا بنا سکتے ہیں